ہلو پرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل پردیس بیٹ تو پرینڈز آپ لوگ ایک بندسک میں دیکھیں گے کی کلاوتیوں کلاوتی کے آدمی مطنجے تارہ اور رادہ کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر آگے آپ لوگ دیکھیں گے کی مطنجے کی ماں جہراج سے پوچھتی ہیں مطنجے اور تارہ گھر آنے والے تھے ان کی خبر کوئی ہے اور تب ہی جہراج کچھ نہیں بولتے اور پھر مطنجے کی ماں کہتی ہیں جہراج جی ہم آپ سے کچھ پوچھ رہے ہیں جب آپ دیجئے کہاں ہیں وہ دونوں چل کیا رائز گھر میں آپ ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں اپنی پتنی سے اور تب ہی فہیمیہ کہتے ہیں چھوٹے سرکار پارٹی آفیس سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں بڑے سرکار کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کی کہاں ہیں اور پھر جہراج جی کہتے ہیں نہیں ہمیں تو کچھ بتایا نہیں اور پھر فہیمیہ کہتے ہیں ہائے اللہ آپ کیا کریں ہم آپ ہی بتائیں نا کہ پارٹی آفیس والے بولنا ہے کہ بہت جروری کام ہے ہم پھون پر فون لگائے جا رہے ہیں اٹھائی نہیں رہے ہیں بیکار میں کھام کھا بیچ میں پھس گئے ہیں اور پھر جہراج کہتے ہیں فہیمیہ آپ پرسان مت ہوئیے ہم ابھی فون لگا کر دیکھتے ہیں اور پھر فرینڈز آپ لوگ آگے دیکھیں گے کہ کلاوتی رادہ میں تنجے اور تارک کے ساتھ ہوتی ہیں اور اپنے آدمیوں کے ساتھ اور تب ہی جہراج کا فون آتا ہے اور پھر کلاوتی سائٹ میں جا کر جہراج سے بات کرتی ہیں ردر پہتاب کی آباز میں ابھی ہم بھی جی ہیں آدھ میں بات کرتے ہیں اور پھر جہراج کہتے ہیں بھائی صاحب آپ سے ملنے کچھ لوگ پارٹی آفیس سے آئے ہیں کہہ رہے تھے کچھ جروری کام ہے کیا کہوں میں ان سے اور پھر ردر پہتاب کہتے ہیں ان سے کہو کہ ہم پارٹی آفیس میں ملیں گے کل صبح اور کچھ بہت ایجنٹ ہو تو تم سمح لینا تو پھر جہراج کہتے ہیں بھائی صاحب وہ میں جرور مل لیتا ہوں ان سے لیکن میں نے ایک بکیر کا بلایا ملنے کے لیے بھائی صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ان سے ایک بار مل لیجئے کو تو پتہ یہ بھائی صاحب کیمتونجے کے بکیر کے ساتھ کیا حصہ ہوا ہے ہم چاہتے ہیں کہ بھائی صاحب کہ جل سے جل نیا بکیر فائنلائز کر دیں اور پھر ادھر پہ آپ کہتے ہیں تم مل لو اور کوئی ایسا بکیر چننا اس پر بھروسہ کیا جا سکے ابھی ہم فون رکھتے ہیں چھیتر کی ترقی کے لیابشک کار میں جھٹے ہوئے ہیں اور تب ہی کلاوتی فون کارڈ دیتی ہیں اور کہتی ہیں کلاوتی تو صرف ایک ہی بکیر ایک ہی جیج تو ایک ہی عدالت کو جانتی ہے اور مانتی بھی ہے اور وہ ہے کلاوتی کی عدالت یہاں کیس بھی میں لڑتی ہوں سون فیصلہ بھی میں ہی سناتی ہوں جا میں نے سونچ لی ہے بس سنانی ابھی باقی ہے اور پھر فرنڈس آپ لوگ آگے دیکھیں گے کی یوں کہتا ہے نندو اور تارہ کی ماں سے بابا کو مجھے ایک موقع تو جرور دینا چاہیے تھا اور پھر تارہ کی ماں کہتی نندو تو بیٹھ اس کے پاس میں کچھ کھانے کے لیے لے کر آتی ہوں میتنجے سے کلاوتی کہتی ہے بہت سونگتا پھر رہا ہے سونگنے کا بہت سوق ہے نا تجھے لے بارود کی خزبو سونگ اور پھر فرنڈس آپ لوگ آگے دیکھیں گے کی کلاوتی کہتی ہے میتنجے سے بتا کیا جانتا ہے کلاوتی کے بارے میں اور پھر میتنجے کہتا ہے کون کلاوتی اور پھر کلاوتی کہتی ہے سیانہ بن رہا ہے اور پوستی ہے بتا ردر پتاب کے باپ کو کہاں چھپایا ہے بتا اور پھر میتنجے کہتا ہے مجھے نہیں معلوم اور پھر کلاوتی کہتی ہے نو پرابلم کوشن نمبر تھری تودر پیتاب کے بارے میں کیا جانتا ہے اور کیوں جاننے کی کوشش کر رہا ہے اور تب ہی میتنجے سوچ رہا ہوتا ہے یہ تاؤ سری اور دادو کے بارے میں اتنا کیوں پوچھ رہا ہے تایا سری اور اس کی نر کا کیا رستہ ہو سکتا ہے اور پھر کلاوتی کہتی ہے میں کچھ پوچھ رہی ہوں جب آپ دے گا کی نہیں اور پھر میتنجے کہتا ہے بتاؤں گا نرات کیوں ہو رہے ہو بتاتا ہوں پر اس سے پہلے ارے کچھ سوالوں کا جباب دینا ہوگا تمہیں اور تب ہی کلاوتی کہتی ہے ارے ہارٹ سیٹ پر میں بیٹھی ہوں تو بیٹھا یا میں ہارٹ سیٹ پر اور پھر میتنجے کہتا ہے کون ہو تم کلاوتی کون ہے دادا کو کیوں مارنا چاہتے ہو اور رودر پیتاب سے کیا رشتہ ہے وہ کسی کا سگا نہیں ہے اپنا کام نکالنے کے بعد وہ تمہیں بھی دھوکہ دے دے گا سمجھے اور پھر کلاوتی کہتی ہے رودر پیتاب مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے گا اور پھر فرنڈز آپ لوگ آگے دیکھیں گے کہ نندو یک سے کہتی ہے بس کرم مت رو میں جانتی ہوں کہ اپل تمہارے لیے بہت مسکل ہے اور کہتی اچھا یک سنو ایک بات پوچھو تم سے مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تم نے جھوٹ کیوں بولا ہارے لنگڑے ہونے کا جھوٹ پریبار کے بارے میں جھوٹ یہ سب کیوں کیا چلاتا تمہارے مند میں اور پھر آگے آپ لوگ دیکھیں گے کہ غادہ کو لے کر آتے بھی تنجے کے سامنے کلاوتی اور پھر کلاوتی کہتی ہے دو پیار کرنے والوں دلوں کے دور کرنے کا پاپ دنیا میں اور کوئی نہیں ہے اور یہاں تو تین تین ہیں اور کہتے ہیں اپنے آدمیوں سے کلاوتی ایک بات کان کھول کر سن لو آج کے بعد کوئی بھی انہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کرے گا یہ جہاں بھی رہیں گے ساتھ رہیں گے جہاں بھی جائیں گے ساتھ جائیں گے چاہیں بھو پال جائیں یا اوپر کلاوتی کہتی میں اپنی پوجہ کے لئے جا رہی ہوں بہاں دیا اور باتی جلیں گے اور یہاں اور پھر آگے آپ لوگ دیکھیں گے یوگ بتاتا ہے نندو کو ہم بچمن میں ہی گلت سنگتی میں پڑ گیا تھا بگڑا ہوا لڑکا تھا برے کام سراب وہ سمجھانے کی کوشش کی بابا نے لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی جب بابا کو لگا کہ میں ان کی بات نہیں سننا ہوں تو انہوں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا لیکن اس کے بعد مجھے پیسے بھیجے اور ہاں ایک دن بہت دن آیا جب میں نے اپنی ساری بری عادتیں چھوڑ دی سوچا کرتا تھا کہ بابا کے پاس جاؤں گا اور کہیں گا بابا دیکھو میں بہت یوگ نہیں رہا اب میں نے بہت دیر کر دی میری بہن اسے نہ جانے کس بات کی سجا ملی اس کے ساتھ کسی نے بہت ہی ہنونا کام کیا اور اسے مارنے کوشش کری اور میں سوچ رہا تھا کہ وہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں مجھے پتا چلا کہ وہ بچ گئی ہے لیکن میں نے اسے پھر سے کھو دیا اس دن چناؤ کی ریلی میں جو لڑکی گھائل ہوئی تھی اسے میں بے سبری سے ڈھونڈ رہا تھا میری بہن تھی اور پھر نندو کہتے ہیں یوگ سمحالو اپنے آپ کو اور پھر تب ہی یوگ کا فون بستا ہے جیراج فون کرتے ہیں بتاتے ہمیں تم سے ایک جروری بات کرنی ہے کر مل سکتے اور پھر یوگ کہتا ہے جی اور پھر آکے آپ لوگ دیکھیں گے کی ہوتی ہے اور پھر تارہ اپنے روپٹہ فار کر دیتی ہے کہ یہ لو پٹی باندھو اور پھر میتونجے رادہ کے پٹی باندھ رہا ہوتا ہے تب ہی تارہ اپنی اور میتونجے کی یادوں کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے اور رادہ کے بہت درد ہو رہا ہوتا ہے اور پھر میتونجے کہتا ہے سوری یہ تو باندھنا ہی ہوگا تھوڑا سا درد ہوگا خون روکنا بھی جلوری ہے تب ہی تارہ کے بھی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے میتنجے تارا کو نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے تارا کا ہاتھ بھی چھل گیا ہوتا ہے اور پھر میتنجے تارا کے پاس جاتا ہے تارا کی چوٹ پر بھی پھونک مار رہا ہوتا ہے تب ہی تارا کو یہ دیکھ کا ہے اس کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں تب ہی تارا پھونستی بیسے تمہیں کیا لگتا ہے کیا بجے ہو سکتی ہے اس کے ننر نے ہمیں یہاں بند کر کے رکھا ہے پر اب تک کیوں جندہ رکھا ہے اس نے اور پھر میں تنجے بتاتا ہے وہ ہمیں زیادہ دیر جندہ نہیں رکھے گا اور پھر تارہ کہتی ہے سنو ہمیں یہاں سے جلدی سے جلدی نکلنا ہوگا اور پھر رادہ کہتی ہے سب میری بجے سے ہو رائے نا از تم دونوں اس مصیبت میں میری بجے سے ہو اور پھر میں تنجے کہتا ہے ہاں کیونکہ بچپن میں میری بجے سے تم مصیبت میں فستی تھی اب حساب برابر اور پھر رادہ کہتی ہے کب ہوا اور پھر میتنجے بتاتا بچپن میں ہم برما انکل کے بگیچے میں آم توڑنے گئے تھے اور مالی آگیا تھا اور ہم بہاں سے کیسے بھاگے تھے بھاگتے بھاگتے میں گر گیا میں چلاتا رہا اگر رادہ بھاگ پر تم میرے ساتھ رہی جانتے ہوئے بھی کہ بہاں مالی آیا تو میرے ساتھ تمہیں بھی پکڑے گا تب تم نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا تو آج تمہیں کیوں اکیلا چھوڑ کر جاؤں اور تارہ میتنجے اور رادہ کے پیار کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور پھر فرنس آپ لوگ آگے دیکھیں گے کہ تارہ کہتی ہے سنو ہمیں باہر نکلنے کے بارے میں سوچنا چاہیے کمرے کے باہر ضرور تعلی لگا ہوگا اور تب ہی میتنجے گیٹ کھول کر دیکھتا ہے باہر اور سر پر کوئی رنڈہ مار دیتا ہے میتنجے کے اور پھر فرنس آپ لوگ آگے دیکھیں گے کہ یوک جہراج جی سے پوچھتا ہے رادہ کہاں ہے اور پھر جہراج بتاتے ہیں وہ میتنجے کے ساتھ ہے اور پھر یوک کہتا ہے اگر وہ میتنجے کے ساتھ ہے تو وہ سرکچت کیسے ہو سکتی ہے میتنجے وہ درندہ آئے جس نے اس کا جان سے مارنے کی کوشش کی پھر بتائیے وہ سرکچت کیسے ہے اور پھر جہراج کہتے ہیں بیٹا آپ ہی سوچئے میتنجے اسے اگر مارنے کی کوشش کرتا اسے وہ بھوپال لینے کیوں جاتے اور رادہ میتنجے کو بچانے کے لیے اپنے اوپر گولی کیوں کھاتی اور بتاتے ہیں آگے جہراج بیٹا رادہ اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ میتنجے بے قصور ہے اور یہی سچ ہے بیٹا اور پھر پرینٹس آپ لوگ آگے دیکھیں گے کی اور جہاں میتنجے تارہ اور رادہ کو بند کیا ہوتا ہے وہاں پر ایک گیس بھی چھوڑ دیتے ہیں اور میتنجے کے سر میں چھوڑ بھی لگی ہوتی ہے اور گیس کے وجہ سے سبی کا دم گھٹرا ہوتا ہے اور تارہ کہتی ہیں میتنجے یہ جہریلی گیس ہے اس سے زیادہ دیر تک ہم لوگ جندہ نہیں رہیں گے اور آدھا کی بھی حالت خراب ہو رہی ہوتی ہے اور کلابتی پوجہ کر رہی ہوتی ہے اور تب ہی کلابتی کے آدمی دربادے کے باہر سے آباز سن رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لگتا ہے یہ تینوں لوگ امراج کے پاس پہنچ گئے ارے ان کے کھانسنے کی آباز بھی نہیں آ رہی ہے جہریلی گیس نے اپنا کمال کر دیا اور کہتا ہے ابھی دیدی صاحب کو فون کرتا ہوں اور پھر کلابتی پوجہ کر رہی ہوتی ہیں اور کلابتی کا فون بجرا ہوتا ہے اور پھر بتاتے ہیں کلابتی کو آپ کا کام ہو گیا دیدی صاحب آپ کے تینوں دشمن امراج کے پاس پہنچ گئے ہیں اور پھر کلابتی کہتے ہیں ٹھکانے لگا دو ان کے پارتیب سریر اجت سے اور جب کام ختم کر کے لٹو نہ آپ میں کھاری بورے لیتے آنا اور بھر کے انعام دوں گی تم لوگوں کو ٹھیک ہے تو ایسے ہی فرینڈز آگے اور بھی بہت کچھ دیکھیں گے تو ابھی کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی تو فرینڈز ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور میں ملتا ہوں جلدی آپ لوگوں کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو تب تک کے لیے بائے بائے